السلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈو کے اندر ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں اور وہ غلطی آج کل ہمارے دور میں ہمارے اندر وہ غلطی بہت زیادہ پائی جاتی ہے ابن ماجہ کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قذب علیہ متعمدن فلیتبو مقعدہ من النار اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص میری طرف کوئی جھوٹی نسبت کرے تو وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بات کہتے ہیں کوئی بھی بات ہم اس طریقے سے بیان کریں کہ یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے فرمایا ہے اور وہ بات حقیقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اور ایسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اشارت نہ کیا ہو تو یہ جھوٹی نسبت کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور ایسا کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسا کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اور میں آپ کو بتاؤں اس سلسلے کے اندر صحابہ اکرام بہت زیادہ احتیاط برتے تھے چاروں خلافہ راشدین ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ خلافہ راشدین ہے یہ بہت ساری حدیثوں کو جانتے تھے اور بہت سارے حدیثیں ان کو یاد بھی تھی لیکن سیہا ستہ کی کتابوں کے اندر ان کی حدیثیں بہت کم ہیں یہ اس لیے ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو بیان کرنے سے بہت زیادہ خوف کرتے تھے بہت زیادہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہم سے کوئی غلط بیانی نہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہماری کوئی جھوٹی نسبت ہو جائے یہ تو ناممکن بات ہے کہ دانستہ اور جان بوچ کر صحابہ اکرام حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹی نسبت کریں گے یہ تو ناممکن اور محالات میں سے ہے لیکن وہ اس قدر احتیاط برتے تھے کہ انجانے سے اور نادانستہ طور پر کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی نسبت نہ ہو جائے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو یہ اس قدر احتیاط برتتے تھے اور احتیاط کے اوپر ایک واقعہ اور ہے کہ زید بن عرقم ایک صحابی رسول ہے ان سے لوگوں نے فرمایا کہ آپ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں بیان کر دیجئے تو زید بن عرقم نے ان سے یہ فرمایا کہ میں بڑھاپے کو پہنچ گیا میری عمر ہو گئی ہے اور مجھ سے نسیان بھی ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے ان کے اندر احتیاط اس قدر تھی کہ اس وجہ سے ان کی عمر کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کے سامنے حدیث بیان کرنے سے گریز کیا اور احتیاط برتی تو صحابہ اکرام اس قدر احتیاط برتتے تھے لیکن آج کل ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یوں ہی کہہ دیتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے لیکن اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اس کی کوئی اصل نہیں ہوتی منگھڑک واقعے ہوتے ہیں اور ان کی نسبت ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید فرمائی ہے ہمیں اس سے کتنا بچنا چاہیے ہم جو اپنے بڑے بزرگوں سے سنتے آ رہے ہیں جو اپنے باپ داداؤں سے سنتے آ رہے ہیں ایسا واقعہ ہم بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے بیان کر دیتے ہیں لیکن ہمیں اس کی حقیقت اس کے اصل پتا نہیں ہوتی ہم یوں ہی بیان کر دیتے ہیں تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث فرمائی جو میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کبھی اس حدیث کی وعید میں ہم سب نہ گھر جائے ہم سب اس حدیث کے مصداق نہ بن جائے تو ہمیں اس چیز سے بہت زیادہ پرہیس کرنا چاہیے اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے کہ کوئی ایسی بات کہ ہم تحقیق کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہ کریں تو دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو ایسی منگھڑک واقعات کو بغیر تحقیق کے بیان کرنے سے محفوظ اور حفاظت فرمائے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے کہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اپنے سبھی بھائیوں مسلمان بھائیوں سبھی دوستوں تک شیئر کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ